میرا question یہ ہے کہ ہمیں ہر بات کو برداشت کرنا چاہیے even کہ ظلم کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اگر ہم لوگ ظلم کو برداشت کریں گے تو کیا ظلم جو ہے وہ بھڑتا نہیں جائے گا در حقیقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ برداشت کرنے کی دو منزلیں ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ جب مجھ تک زیادتی پہنچے تو میں اپنے دل کو میلہ نہ ہونے دوں اس بندے کے حوالے سے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس کی طرف سے ظلم مجھ تک پہنچا اور میں نے معاف کر کے اس معاملے کو یہاں اس رشتے کو منقطع نہیں کر دینا اس کی بنیاد کو اللہ کا مقصود یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہم تک یہ روشنی پہنچتی ہے کہ ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے کے بعد صرف معاف کر کے آزاد نہیں چھوڑ دینا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی ہر حالت میں مدد کرو وہ مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو ظالم ہے تب بھی مدد کرو تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ظالم کے ساتھ تمہارا حسن سلوک اتنا بڑھ جانا چاہیے کہ وہ جو دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے اور دوست ہونے کے بعد وہ تمہاری رویے سے تمہاری نصیت کو اس درجے کا تمہارا دوست ہو جائے کہ وہ تمہاری نصیت قبول کرتے وقت آر محسوس نہ کرے سو جب کوئی دوسری لفظ زیادتی کرنے والا جس کے لئے میں عام سمجھنے سمجھانے کیلئے ظالم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ جو زیادتی اور ظلم کرنے والا شخص ہے اس کے معاملے میں صرف درگزر کر کے اسے دوبارہ بیرارو چھوڑنی دینا آزاد چھوڑنی دینا ہے بلکہ آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یہ ایک روئیوں کی بیماری کا شکار شخص ہے اور اللہ نے آپ کے پاس ایک پختہ خیر کی عادت پر مبنی اس کا علاج رکھا ہوئے سو آپ نے خیر خائی کے جذبے کے ساتھ ایک نافع ناس ہونے کے جذبے کے ساتھ انسانوں کی زندگی میں اپنی طرف سے ایک آسانیاں پیدا کرنے کے جذبے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ جیسے میں نے حضرت جنید بغدادی کی مثال دی کہ اگر وہ اپنی فطرت سے ہٹ نہیں رہا تو آپ نے اس کی پوری فطرت کی وجہ سے اس سے لا تعلق نہیں ہو جانا کیونکہ دین ہمیں لا تعلق ہونے کا نہیں پیغام دیتا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے گرد و نوا میں کوئی شخص کسی خیر سے دور ہے تو اسے خیر کے قریب کرنا آپ کے لیے اس وقت کی ساری عبادتوں میں سب سے عبضل عمل اس لیے اسے اللہ کی طرف سے سب سے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ نہ صرف کیونکہ افو درگزر نہیں کریں گے ماف نہیں کریں گے تو اس کے لیے خیرخواہی سوچ نہیں سکیں گے خیرخواہی سوچ نہیں سکیں گے تو اس کی زندگی میں خیرخواہی اور خوبی داخل نہیں کر سکیں گے اس لیے خیرخواہی ماف کرنا تو ایک بہت ابتدائی درجہ ہے خیرخواہی کا اسے تو اختیار کرنا ہی کرنا ہے لیکن حقیقی اور دائمی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا ایسا حسن سلوک ہو ہر انسان کے اندر نا ایک اعلیٰ لگا ہوا ہے جو اسے احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور رد عمل کے طور پر مجھ تک کیا پات پہنچ رہی ہے جب مسلسل آپ کی طرف سے خیر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس طرف سے بھی خیر کی ٹھنڈی ہوا آپ تک آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک وہ شخص جو عادتاً اپنے مزاج میں ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنے کا عادی ہوا کرتا ہے وہ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش اور کاوش سے اسی طرح افو درگزر کا ایک پیامبر بن جاتا ہے امبیسٹر بن جاتا ہے جیسے یہ عزت اور صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کر رکھتا ہے بے شک بے شک بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے امید کرتی ہوں کہ ہم افو درگزر کے ہر پہلو کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں اور یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر شامل کریں گے اپنی مذبان سہیرہ ساجد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی جستجو کی ایک نئے نشست کے ساتھ اور اپنا بہت سا کیال رکھئے دیکھتے رہیے ڈسکاور اسلام اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا اللہ نگے بان موسیقی